وہ ذات جو خود فرماتی ہے اے حبیب اگر تُو پیدا نہ کرتا تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا مکائنات کو ہی پیدا نہ کرتا ساری کائنات تیرے صدقے میں تو سب سے بڑی نعمت رسول اللہ کی ذات ہے اور جب یہ نعمت بندوں کو ملی اور جس تاریخ کو ملی جس دن ملی کیا اس تاریخ اور اس دن کا ذکر نہیں کیا جائیں گا اس میں شکر نہیں کیا جائیں گا تذکرہ نہیں کیا جائیں گا اور پھر نعمت کیسی کیسا بنایا نعمت کیسی میں نے ایک موبائل کی مثال دیتی ہے گھٹیا مثال ہے یہ مثال صرف سمجھانے کیلئے تھی موبائل میں نقص ہو سکتا ہے موبائل میں کمیاں ہو سکتی ہے موبائل میں خامیاں ہو سکتی ہے مگر جو آقا ہمیں عطا کیے گئے اس میں کوئی نقص اور خامی نہیں ہے ایسا بے عیب نعمت ایسی بے عیب نعمت نہ کل کوئی عیب نکالا جا سکا تھا نہ آج نہ قیامت تک حسان رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کیا فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ کو اللہ نے ہر عیب سے بے عیب پیدا کیا ہر عیب سے پاک پیدا کیا ایسا پیدا کیا جیسا خود آپ پیدا ہونا چاہتے تھے جیسا آپ چاہتے تھے ویسا بنایا ایسی بے عیب نعمت اور اس کا چرچہ نہ کیا جائے اس کا ذکر نہ کیا جائے اور کہے کہ یہ تال کے کہہ دیا جائے ارے بھائی کسی کے پیدا ہونے سے اور کسی کے مرنے سے کیا اسلام کو لینا دینا تعلیم کی بات کرو ہم کہتے ہیں تعلیم تب آئیں گی کہ جب ذات ہوں گی تعلیم صفات ہے نبی کا وجود ذات ہے جب ذات ہی نہیں تو صفت کہاں سے ہوں گی تم صفتوں کی بات کرتے ہو چلی اب جیسا بھی ہے اب وقت بھی نہیں ہے بدلنے کے لیے ہٹانے کے لیے نوزت المجالیس امام عبد الرحمان السفوری الشافعی رحمت اللہ علیہ کی اس صیرت پر بہترین کتاب لکھی دو جلدوں میں نوزت المجالیس حالانکہ اکثر روایتیں اس میں ضعیف ہیں ہم تسلیم کرتے ہیں مگر فضائل میں ضعیف حدیثیں اور ضعیف روایتیں موتے بار مان لی جاتی ہیں آئیے نوزت المجالیس کی جل نمبر دو صفت تین سو اڑتیس جل دو صفت تین سو اڑتیس پر امام عبد الرحمان السفوری الشافعی حضرت امام نصفی سے نقل کرتے ہیں کہتے ہیں وقال النصفیو خلق اللہ راس محمد صلی اللہ علیہ وسلم من البرکتی کہتے ہیں کہ امام نصفی نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے اپنے حبیب کی تخلیق فرمائی تو کشان سے تخلیق فرمائی کہ اپنے حبیب کے سر اقدس کو برکت سے پیدا کیا اپنے حبیب کے سر کو برکت سے وجود بکشا وَعَيْنِهِ مِنَ الْحَيَائِ اور نبی کی آنکھوں کو حیاء سے بنایا نبی کی آنکھوں کو حیاء سے وجود بکشا وَعُذُوْنِهِ مِنَ الْغَيْرَتِ اور اللہ نے اپنے حبیب کے کانوں کو غیرت سے پیدا کیا بغیرت کان بنا ہے بے گیرت نہیں بغیرت کان بنا ہے گیرت سے اپنے حبیب کے کانوں کو پیدا کیا وَلْلِسَانَهُ مِنَا ذِكْرِ اور اللہ نے اپنے حبیب کی زبان کو ذکر سے پیدا کیا اپنے ذکر سے تخلیق فرمایا وَشَفَائِتِهِ مِنَا تَصْوِحْ اور اللہ نے اپنے حبیب کے لبوں کو تسبیح سے پیدا کیا وَوَجْهُ مِنَا الرِّدَائِ اور اللہ نے اپنے حبیب کے چہرے کو اپنی رضا سے پیدا کیا وَصَدْرَهُ مِنَ الْإِخْلَاسِ اور اللہ نے اپنے حبیب کے سینہ مبارک کو سینہ پرنور کو اخلاص سے پیدا کیا وَقَلْبَهُ مِنَ الرَّحْمَتِ اللہ نے اپنے حبیب کے دل کو رحمت سے بنایا وَفَوَادُهُ شَفَاتِهِ اور اللہ نے اپنے حبیب کے جگر کو جگرِ اقدس کو جگر کہتے ہیں نا اس کو اللہ رب العزت نے شفقت سے پیدا کیا وَقَفَائِهِ مِنَ الْقَرَمِ اور اللہ نے اپنے حبیب کی ہتیلی پاک کو ہتیلی کو کرم سے پیدا کیا وَشَعَرَهُ مِنْ نَبَاتِ الْجَنَّةِ اور اللہ نے اپنے حبیب کے ذلفوں کو بالوں کو جنت کے درختوں سے یا جنت کی شاکوں سے پیدا کیا وَرَقَيْهُ مِنْ اَسَالِحَ اور اللہ نے اپنے حبیب کے لوابِ دہن کو جنت کے شہد سے پیدا کیا جنت کے شہد سے اپنے حبیب کے لواب کو مزین فرمایا وَلَحْمَهُ مِنْ مِسْكِهَا اور اللہ نے اپنے حبیب کے گوشت کو گوشت اقدس کو گوشت جس کو کہتے ہیں نا لحم اس کو مشک جنت سے پیدا کیا وَعَزْمَهُ مِنْ قَافُورِيهَا اور اللہ نے اپنے حبیب کی ہڈی مبارک کو قافورِ جنت سے پیدا کیا وَاسْنَانَهُ مِنْ الْيَمَنِي اللہ نے اپنے حبیب کے دندانِ مبارک کو داد شریف کو جمن کی برکت سے پیدا کیا وَعَرِجْ لَيْهِ مِنْ رِدَاهِ اللہ نے اپنے حبیب کے پائے اقدس کو پیرِ مبارک کو اپنی رضا سے پیدا کیا وَعُدُودَهِ مِنْ الْقُوَتِ اللہ نے اپنے حبیب کے بازوں کو قوت سے پیدا کیا فَلَمَّا أَقْمَلُ اللَّهُ تَعَالَى بِحَاذِهِ صِفَا اور جب اللہ نے ان صفتوں سے متصب کیا اپنے نبی کو ان صفتوں کے ساتھ اپنے حبیب کی تخلیق فرمائی عَرْصَلَى اللَّهُ تَعَالَى الَحَاذِهِ الْعُمَّةِ تو پھر اپنی امت کی اپنے نبی کی امت کی طرف مبوز کیا اس امت کی طرف حبیب کو بھیجا اور بھیجنے کے بعد ارشاد فرمایا وَقَالَا پھر ارشاد فرمایا حَاذِهِ حَدِّيَتِ الَعِكُمْ فَعَارِفُوهُ قَدْرَهُ وَعَزْمَهُ اے لوگو اے میرے جہانے والو اے مجھ پر ایمان رکھنے والو اے نبی کی امت والو میں نے ایک عظیم نعمت تمہاری طرف بھیجی اب جب یہ نعمت بھیجی تو اس کی عزت کرو اس کی تعظیم کرو اس کی قدر کرو اب قدر کا تقاضہ کیا ہے قدر تب ہوں گی کہ جب اس کا ذکر کیا جائے اس کے ملنے پر شکر ادا کیا جائے اس کے وجود مبارک پر اللہ کا احسان تسلیم کیا جائے تو اہل سنت و جماعت الحمدللہ سمہ الحمدللہ قدر والے بھی ہیں احسان والے بھی ہیں احسان کا احساس کرنے والے یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی ربیل اول کا مہینہ آتا ہے انہیں فوراً یہ بات یاد آجاتی ہے کہ یہی وہ مہنہ مبارک ہے جس مہینے میں اسی عظیم نعمت رب نے اتا کی تھی لہٰذا پورا مہینہ اپنے حبیب کا ذکر کرتے اور رب کا شکر ادا کرتے مگر عجیب بات ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے